موسیقی پاکستان کو آج کل ایسے حالات کا سامنا ہے جہاں تاوہ نیکہ بہران تیری سے غربت میں اضافہ کر رہا ہے ایسے میں اگر پیٹرل کی جگہ پانی اور بجلی کی جگہ دھوپ ہماری ضروریات کو پورا کر دے تو کیا ہی بات ہے بلکہ ایک محاورہ تو بڑا ہی مشہور رہا ہے کہ بھائی یہ گاری پیٹرل سے چلتی ہے پانی سے نہیں اس محاورہ کو صحیح ثابت کر دکھا آیا ہے ہمارے آج کے ہیرو ڈاکٹر غلام سرور نے جنہوں نے اپنی گاری کی پچاس بیسٹ کنڈکشن کو پانی پر کنورٹ کر کے پانی سے چلنے والی گاری اجاد کر دی ہے نہ صرف یہ بلکہ ہمارے ہیرو نے اپنی تیرہ سو تیسی کار کو ایک لیموزین کی شکل بھی دے دی ہے جو اپنی نویت کی انوکھی کار ہے اس کار میں ٹی وی اور فریج کے ساتھ ساتھ آفیس کے استعمال کی اشیاء کمپیوٹر اور پرنٹرز بھی لگائے گئے ہیں ہمارے ہیرو ڈاکٹر غلام سرور اس پروجیکٹ کے علاوہ متبادل دوانے کی کچھ مزید پروجیکٹ پر نہ صرف خود کام کر رہے ہیں بلکہ پچاس ٹوڈنٹس کو ٹریننگ بھی دے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کے کام کو دیکھ کر کسی اکنمند کی وہ بات یاد آتی ہے کہ غریب پیدا ہونا کسور نہیں ہاں غریب مرنا آپ کا کسور ضرور ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ والحمدللہ یہ مجھے بتائیں کہ کیسے آئیڈیا ہے آپ کے مانے میں کہ آپ کو پانی سے چلنے والی گاڑی بنانی ہے میں نے جب یہ لیموسین کا ڈیزائن کیا نا تو آئی تھا اور کے برے جو اپنا ٹویٹر کا دوہزار سی سی کا انجن ہے یہ کم پڑ جائے گا گاڑی کے اوپر تقریباً ایک ٹن کا وزن کا اضافہ ہو گیا تو پھر مجھے یہ لگا کہ why not use water کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی طاقت بھگی ہے بے شک اور اسٹارٹرڈ ورکنان دیکھا ہوں گاڑی ویڈیڈیڈیڈ ماشااللہ کچھ ہمیں دکھائیں گے اس کو کھول کے آچھا انکل یہ ہے جہاں پر اپنے پانی کے ساتھ سیسٹم دھنایا ہے یہ جی تو یہ کس کے ہے تو دکھاتا ہوں جی اسے نا پانی کا ریزروہ کہتے ہیں کہ اس میں پانی سٹوپ دیا جاتا ہے یہ پانی الیکٹرولائٹ کے ساتھ مکس کر کے اس میں ڈال دیتے ہیں یہ پانی جو ہے وہ جنریٹر میں جاتا ہے جس کو ہم نے نام دیا ہے ہائیڈروجن جنریٹر جب ہائیڈروجن کے اندر پانی جاتا ہے اور الیکٹرولائیس ہوتا ہے وہ اپنا کرنٹ سے تو پانی وہاں انلاک ہوتا ہے جب پانی انلاک ہوتا ہے تو اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے پسیدہ رہتی ہیں ہائیڈروجن این اوکسیجن وہ دونوں باہر نکل آتی ہیں جب وہ باہر آتی ہیں تو پھر اسی ریزرویر میں واپس آ جاتی ہیں آپ نے دیکھا کہ یہ پانی بہت نیچے ہے اس کا جو لیبل ہے تو یہاں پہ جو لگا ہوا ہے یہ تی یہاں سے گیس نکلتی ہے اس فیلٹر میں آ جاتی ہے اور اس فیلٹر سے یہ سی بھی اپنا جو انٹیک سسٹم ہے گاڑی کا اپنا 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 فیلٹر اس سے اندر چل جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس گیس کو اپنا طاقت کے لیے آگ سے بڑا طاقت بار بنایا جو عام طور پر جو ایٹی تھری اوکٹین ہوتے ہیں جو ہمیں اپنا پیٹرو پمپ سے ملتے ہیں پانی خلافہ بھی کچھ اس میں میکس ہوتا ہے اس ٹائم اس میں نہیں کیمکل ہوتا ہے جیسے ہم اپنا پوٹیشیم ڈال سکتے ہیں اس میں ڈیر سرے ہیں مگر یہ تو آشتہ آسا ہاتھ چیز ہم ڈال کے تجربہ کرتے ہیں کون سا آکے سیٹ ہوتا ہے تو ہمیں پھر یہ محسوس ہوتا ہے یہ جو پوٹیشیم ہائیڈو اکسائیڈ ہے یہ اس کے لیے بڑی بیٹر ہے بلکل صحیح اور اب آپ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ گاڑی جو ہے ماشترل سے بلکل تیار ہے اور اب انگل آپ کے ساتھ ہم نے تھوڑی سی ڈرائیو پر بھی چلیں گے اور اس کے ساتھ باتیں بھی ہو جائیں گی اب کافی عرصہ اپنے ذنبی کا اپنے باہر گزارا اور اپنی تعلیم بھی اپنے وہاں پر حاصل کی باہر تو پاکستان آنے کا خیال کیسے آئے عیشہ دل میں یہ رہا کہ میں پاکستان جاؤں اور جا کے پاکستان کے لئے کچھ کروں تو دوزار پانچ میں میں ریٹائر ہو گا تو میں نے کہا جس سے بہتر ہو تو سنری موقع نہیں آئے گا پھر میں نے سوچا کہ میں اپنے سائنٹیفیک ریسرچ سنٹر بناتا ہوں جہاں سے بھئی جو جو چیز پاکستان کو چاہیے بھئی ان چیزوں کے اوپر ڈویلمنٹ کی جائے اور ریسرچ کیا جائے کہ یہاں کیا کیا ہے اور کس طریقے سے یہ آگے لوگوں تک پچھا رہی ہے تو یہ ایڈلی موزین وہیں بنی اس کے بعد یہ پانی کا سیسٹم وہیں بنا اب سولر کا سیسٹم وہاں آپ اس پر کام کہہ رہے ہیں تو انکھلا پھر کس میں تعلیم حاصل کیا ہے میں نے تعلیم جیدی میری ساری زندگی کی جو تعلیم جو اپنے کالجوں یونیوریسٹی میں کیا وہ تو میں نے پی آئی ٹی ڈاکری اٹ کی ٹرانسپورٹ سائنس میں ٹرانسپورٹ سائنس میں مجھے بیزنس چلانے کا شوق نہیں تھا میں نے ساری جیڈی ریسر سینٹر میں بزاری تو کیا اس چیز میں پوچھ آپ کو پروبلمز آئیں یا آپ کچھ لگا کسی موقع پر آگے کہ یہاں پر مجھے گورمنٹ کی سپورٹ ملنی چاہیے جب تک میں ہم تو ہی بھی پلان کرتے تھے ریسرچ کار تو ہم گورمنٹ کو پتاتے تھے یہ پلان ہے ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں تو گورمنٹ بھئی بڑے فراخ دلانا سے فنڈز پروائیڈ کرتے تھے آپ تو ایٹی پرسینٹ فنڈز گورمنٹ کی طرف سے آتے تھے مگر یہاں ایک تو یہ ریسرچ بیس ملک نہیں ہے یعنی وہ چیزیں اگر آپ نے کسی چیز پر ریسرچ کرنی ہے اور آپ کو مٹیریل چاہیے یا آپ کو کمپوننٹ چاہیے تو وہ موجود نہیں تو یا پھر آپ اس کو ڈیویلپ کریں یا لوگوں سے ڈیویلپ کرائیں تو ہم نے آکے آستا آستا یہ جو کیا ہے کہ ڈیویلپ کریں تو کتنے لوگوں کو آپ ٹرین دیتے ہیں میں آج تک جب سے آیا ہم تکیباً دو سو لوگوں کو ٹرین کر چکے تو آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کا پاکستان میں فیچر سیف ہو جائیں یہ میرا ملک ہے یہ میری شناکت ہے یہ میری شندگی ہے میں تو کبھی کبھی اللہ تبارک وطالہ سے دعا اللہ تبارک وطالہ مجھے ایک آزار دفعہ مار ایک آزار دفعہ مجھے پیدا کر اور ہر بار منہ مجھے وہی پاکستان کے لئے کو کام کرنے کا موقع دے اور میں اس ملک کی کام کریں تو یہ جو میں ملک ہے اور جو آپ کے پروجیکٹ ہیں اور آپ اس پر بھی چکے ایک کام اپنا پانی سے جنویل گاڑی بھی بنا چکے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے کوئی سالوں میں آپ کو کہاں دیکھتا آپ کے پروجیکٹ مکمل ہوتے نظر آتے ہیں آپ کو مجھے لگتا ہے کہ بھی اگلے تین سے پانچ سال میں پاکستان میں بیجلی کا بوران ختم ہو جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پچاس ساٹھ لاکھ جاب بھی کریئٹ ہو جائیں گی اور میں سمجھتا ہوں کہ اسے ایک بڑا سیت ماند میڈل کلاس طبق کا جو دوبارہ پر اس اوریجنل گاڑی کا جو انجن تھا وہ دو ہزار سیسی تھا اور اس کے بعد یہ آپ تین ہزار سیسی میں اس کو آپ نے بتلا تو کیسا دو ہزار کو تین ہزار سیسی میں اس کو تینچ کیا یہ جو ہائیڈروجن کی اوکٹین ہے جو اس کی پاور ہے اس نے سیسی کو بڑا کی ہے اب پیور گیج جو آ رہی ہے یہ سو چالیس اوکٹین کی جو پہلے فیول آپ کا جا رہا ہوتا ہے یہ کامن سینس کامن نالج کہ جو گاڑیاں اینڈ پر چاہے وہ دیزل کی ہے چاہے وہ پٹرول کی ہے وہ تیس پرسنٹ انبرنڈ فیول ایگزاوس سے بات نکل دیتی ہے انبرنڈ جس سے وہ پولوشن بنتا ہے وہ پولوشن ہوتا ہے اب جو ہائیڈروجن کی سپیڈ ہے برننگ کی وہ ماشاءاللہ اتنی طاقتوار و اتنی تیز ہے کہ جو وہاں فیول آیا ہوتا ہے اس کو وہ ضائع نہیں ہونے جاتی اسے بڑا کلینی اسے برن کرتی ہے اور بڑا کمپلیٹ لی پرن کرتی ہے جس کی وجہ سے کاربن ختم ہو جاتا ہے اور وہ جو طاقت ہے وہ انجن میں آجاتا ہے آپ اس پروجیٹ کے علاوہ ایک اور پروجیٹ پر کام کر رہے ہیں جو سولر سیسٹم کے بارے میں ہمیں بتائیں سولر سیسٹم یاگر آپ اللہ تبارک و تعالی کی دین دیکھو جب وہ دیتا تو وہ کہتے ہیں چھپڑ پاہر کے دیتا میں کہتا ہوں کہ اسمان پاہر کے دیتا سولر کی ایک لاکھ خرب ون ہنڈر تھاؤزن تریلین وات ہر روز ہماری زمین پہ اللہ تبارک و تعالی بہتا ہے اس کے بعد ہر ایک مربع گاز میں ایک ہزار وات اللہ تبارک و تعالی بہتا ہے تو اب انہیں تاریں لگا کے اندر لگانا لانا تو ہمارا کہا ہم نے یہ فریجتوں نظر ہی نہ کرنا تو اب ہم نے بھی لوگوں کو ٹرینٹ کرنا شروع کیا اپنے ریسائج سینٹر میں پتاس آدمی جو پہلی خیپ ہماری میں 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 انشاءاللہ تیار ہو جائے گی تو ان کو ہم ٹرینٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ آگے جا کے ٹرینٹ دے سکے لوگوں کو ٹرینٹ کر سکیں تو دس ہزار ہم نے کرنے ہیں میرے ریسائج سینٹر میرا ریسائج سینٹر جو ہے یہ پراپرٹی ہے تو میں اپنا خیلاتی ادارے کے لئے کام کرتا ہوں میرے ادارہ اور میں اسی کے لئے کام کرتا ہوں مگر میرے دل میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ ہم کچھ پول لے کے لوگوں سے مانگیں گے کہ ہم انہیں اپنا خیلاتی ادارہ جانا ہے ابھی آپ نے مجھے فیولیس رکشے کے بارے میں بتایا تو وہ پروجیٹ آپ کا کہاں تک پہنچ ہے اس پر رکشے پر کب کب کام کر رہا ہوں کافی ارسا ہو گیا اور اسے میں ابھی چاہتا ہوں کہ یہ فیولیس ہو اس کا انجن جو ہے اسے کسی قسم کی اینجی کی ضرورت نہ ہو پانی کے ابھی پانی کے پر چلے پانی کے پر چلے پانی کے پر چلے تھوڑی سے تو گیش چاہیے اسے تو کتنا اس میں بھی ٹائم ہے آج کی ڈیڑ میں میرے پاس تین چار پروجیکٹ ہیں جن پر میں کام کر رہا ہوں اور اس لئے سب کو ساتھ ساتھ لے کے جا رہا ہوں کہ آخر میں جا کے نہیں یہ کتھے جوڑ جائیں گے اور جب جوڑیں گے تو انشاءاللہ بھی یہ ایک اکتصادی بہم پٹے گا انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت اچھا لگ آپ سے بات کر کے اور میری دعا ہے کہ جو آپ کے آنے والے پروجیکٹ ہیں وہ جلدی پورے ہو جائے اور کامیاب رہے ہیں انشاءاللہ ڈیڑ میں جان پہ منزل اور آج ہم نے ملاقات کر بھی ڈاکٹر غلام سروی ساپ سے جنہوں نے پانی سے چلنے والی گاری بنائی ہے پاکستان میں اور بہت سے ہی روز ہیں ہم آپ کو ان سے ملواتے رہیں گے اپنے رشتہ گاہ کرنے کے لیے ہمیں لیک بھیجے ہی روز ایپ ساما دارتی بی پر ساما کی ویب سیٹ ساما ڈاو ٹی بی پر ضرور وزرک کریں فیض اپنے ہمارا فین پر جس کو جوائن کرنا مد بھولے گا ابھی وقت ہوئے میرا آفیس واپس جانے کا لیکن میں نے سرور صاحب سے ایک دن کے لئے گاڑی ادھار لے لیے تو میں اسی گاڑی پر آفیس جاؤں گی تب تک کے لئے الار